آپ سبھی کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں تو جب بھی موسم بدلتا ہے تو لوگ جادہ تر موسم کو تھوڑا محسوس کرتے ہیں تاپمان میں بدلاؤ آتا ہے اور اس بدلاؤ کے کارن کئی ایسے وائرس کے سمو ہوتے ہیں جو آسانی سے پنپ سکتے ہیں اور روگوں کو فیلا سکتے ہیں وائرسوں میں سب سے عام جو وائرس ہے وہ ہے رائنو وائرس جو کی آسانی سے لوگوں کو جب موسم بدلتا ہے تو بیمار کر سکتا ہے اور جادہ تر یہ تھنڈے موسم میں پنپتا ہے جیسے کی بسند اور سردیوں میں اور چالیس پرتیسط لوگ جو ہیں موسم بدلنے کے بعد اسی وائرس کے دورہ سنکرمیت ہوتے ہیں وہیں بات کریں جب موسم بدلتا ہے جاڑے سے گرمیاں آتی ہیں تو اس موسم میں الرجی ہونے لگتی ہے اور اس الرجی کے قارن ناک بہنے لگتا ہے آنکھوں میں خجلی ہوتی ہے کیونکہ کئی ایسے پراکڑ اور ففندی یا گھاس ہوتے ہیں جو ہوا میں مکس ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے وائرس یا بیکٹیریا بھی ہوا میں مکس ہو جاتے ہیں اور جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو وہ ہوا کے سہارے ہمارے سرین میں پرویس کر کے ہمیں بیمار کرتے ہیں کچھ وائرس بھی ہیں جیسے انفلوینجا وائرس ہے یا فلو پیدا کرتا ہے اس سے انفلو ہوتا ہے جو زیادہ تر تب فیلتا ہے جب ہوا تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے جیسے کی سردیوں کے موسم میں اس پرکار کے فلو زیادہ فیلتے ہیں بات کریں تو یہ وائرس موسم کی وجہ سے لوگوں میں آنے کے لئے جمدار ہوتے ہیں اور تھنڈ کے سب سے عام لکھچڑ جو دیکھے جاتے ہیں وہ ہوتا ہے ناک کا بھرا ہونا گلے میں خراس ہونا چھینک آنا آنکھوں میں پانی آنا ناک سے گلے میں بلگم گجانا تیج بخار یا مان سپیسیوں میں درد یہ لکھچڑ جو ہیں وہ آپ کے سرین میں دکھائی دے سکتے ہیں جب موسم بدلتا ہے یہ وائرس موسم کی وجہ سے لوگوں میں آنے کے لئے جیدہ تر جمدار ہوتے ہیں اور جب بھی ہم موسم میں بدلاؤ کا نرکھچڑ کرتے ہیں تو واتاورن میں الرجی کی گنتی لگوک دو سب وائرس تک ہو جاتی ہے یعنی کی واتاورن میں وائرس کی سنکھیا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے جس کے کارن جاڑے کے سمئے میں دو سے چار بار یا پانچ سے سات بار آپ کو جکام ہو سکتا ہے کولڈ ہو سکتا ہے اس پرکار کے لکھچڑ آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں تو کرپیا کر کے آپ اس موسم میں جہاں پہ وائرل فیور زیادہ ہو رہا ہے یا بہت سارے لوگوں کو سردی جکام اور بخار ہو رہا ہے وہاں پہ اپنا بیسے اس خیال رکھئے اور کرپیا کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو سیئے